بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینے شیط وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں اور آپ کو فانچ وقت کا نمازی بنا دیں اور جو میرے بہن بھائیوں نے عملیات کی بنیا میں قدم رکھ دیا ہے حمد کی ہے تو ان کے لئے تحیدیل سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک ان کو کام رانی عطا فرمائے اور ایک سب سے بڑی بات مجھے بہت سے کمٹس میں جو میرے سسکرائبر ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ڈر تو نہیں کوئی خطرہ تو نہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی خطرے والی بات ہوگی یا ڈر والی بات ہوگی اس کے اندر آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دیا جائے گا جس کے اندر کوئی ڈر کی یا خطرے کی بات نہیں ہے میں نے پہلے وہی عمل پوسٹ کی ہے ٹھیک ہے ہمزاد کی عملوں میں ڈر خطرہ ہے لیکن جو اللہ کے قرآنی عمل ہیں روحانی عمل ہیں جیسا کہ یا لطیف ہو یا وحاب ہو یا فتح ہو اللہ پہلے کلمے کا ٹھیک ہے ان میں کوئی ڈر نہیں ہے بس آپ اپنے دل کو سکون دینے کے لئے حسار قائم کر لیا کریں حسار کی بہت سے طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں پیش کیے ہیں آپ ان میں سے کوئی حسار بھی کر لیں جاتے جاتے ایک اور حسار بتا دیتی ہوں اگر بہت سے در لگ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیمی جب آپ پڑھ لیں گے پھر سور فاتحہ پڑھ لیجئے گا تین مرتبہ تین مرتبہ آیت الکرسی اور تین تین مرتبہ چاروں کو پڑھ کے اپنے پر پھوپ مار لیجئے گا شہادت کی انگری پر پھوپ مار کے چاروں طرف دائرہ کی اس لیجئے گا دائرہ تھوڑا بڑا کھنچا کریں تاکہ اگر آپ کو کچھ چیز پکڑنے پہ پڑے تو آپ کی دائرے کے اندر ہی ہو دائرہ اتنا بڑا کھلا ہونا چاہیے اتنا وسیع ہونا چاہیے تاکہ آپ اس میں آرام سے کھڑے ہو سکیں چل سکیں اتنا بڑا دائرہ کر لینا چاہیے اور دیکھیں جب بھی پر ہائی کا کمرہ ہوتا ہے وہ بہت مخصوص ہوتا ہے اس کو وہاں پر کوئی چیز نہ وہاں پر کوئی تاکہ آپ کے ذہن نہ بٹھ کے یا کوئی چیز آپ کو اپنے درہ فرائیگت نہ کرے یا جب مقلات کی حاضری ہوتی ہے یا مقل کو تسخیر کیا جاتا ہے جنات پر ہمزاد کو کیا جاتا ہے تو پھر اس طرح ان کی چیزیں ان کے آڑے میں آتی ہیں ان کو دکھ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں تو ان چیزوں سے پریز کیا کرے کمرہ بلکل صاف سترہ رکھیں خوشبوروں کا استعمال اپنے پر بھی کیا کریں بہترین دیکھیں سینٹ پرفیوم بڑی سپٹے یہ سب بلکل غلط ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ نے استعمال نہیں کریں اتر جو ہوتے ہیں اتر بھی کہتے ہیں اتر بھی کہتے ہیں مائنڈ دونوں میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں تو آپ دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں بابرکت ہوتے ہیں تاک اور کیات سے نہیں کرتے ہیں آپ ان کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے خوشبوروں سے اپنے جسم کو فل موتر کر لیں گے ٹھیک ہے اور اپنے آس پاس بھی جو میں نے آپ کو جادوی مقلعہ کی آپ کو اگر بطی بتائی ہے وہ آپ استعمال کر لیجئے گا ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو دوسری اچھی والی اگر بطی کم از کم جب آپ پڑھائی کریں چار سے پانچ نہیں تو آٹھ یا سات چار سے پانچ سات سے آٹھ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے گیارہ حروف تھے ان کے عداد جو تھے آس وآلہ وسلم کے نام کے گیارہ عداد نکلے تھے تو وہ آپ گیارہ دربتی ہیں بھی عمل کی طرح گیارہ دربتیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا عمل شروع کرتی ہوں بتاتی ہوں سب سے بہت ہی پیارہ بہت ہی نایاب عمل ہے جب میں بھی میری مارشل آمل ہے اس میں کوئی اپنا خطرہ نہیں میں نے پہلے آپ کو عمل جو بتائی ہیں ان میں بچے کا استعمال پہلے کہا ہے کہ آپ بچوں کے اوپر کریں کیونکہ مقلات جب مقلات کی حاضری ہوتی ہے تو بچے ان کو بہت پسند ہوتے ہیں اور فوراں ہی ان کے اوپر وہ آ جاتے ہیں ایک دفعہ میں جب آپ اپنے عمل کی زکاہ دعا کرتے ہیں تو بچے کے پر اپنے آپ کو ازمائے کریں ٹرائی کیا کریں صبح دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے صبح دس بجے مقلات اپنی عبادت سے فارق ہوتے ہیں تو اب دس بجے ضرور اپنے کسی بچے کو جو بالکل دماغ میں عدابی حاضرات کو دیکھ لیجئے گا پر بتا لگ جئے گا بچہ کیسا ہوگا ٹھیک ہے بچے اس طرح کا ہی ہونا چاہیے مکمل ایکٹیو بچہ ہو صحت سے بھی ایکٹیو ہو ٹھیک ہے مکمل طریقے سے ایکٹی ہو کوئی اس کے پر کوئی جادو سایا یا اس طرح کی کوئی اور شرابتی تو بالکل بھی نہ ہو کہ وہ ان کا مزاق ہو رہا ہے جب ان کے سامنے آئے ٹھیک ہے اس طرح کے بچہ بالکل بھی آپ نہیں سنجیتا بچہ سنجا بچہ بچہ بچی لیں گے آپ جب آپ ان کے اوپر جب حاضری ہوگی تو آپ ان سے پرکویسٹ کر سکتے ہیں یا آپ ان سے کیا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ہم ایسا کون سے عمل کریں یا کتنے دن عمل کریں کہ آپ ہمارے پر میں آئیں یا ہمارے پاس کی آئیں جب آپ لوگوں کے طریقہ دیکھتے ہیں اپنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو بہت ہی وہ متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ سے متاثر ہو کے آپ کے پاس آنا جانا شروع کر دیتے ہیں ایک بات یاد رکھئے جس گھر میں بزرگوں کی حاضری ہو مقلعات کی حاضری ہو نازل ہوتی ہیں یہ پانچے جو میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے لڑائی جگریں ہوتی ہے اولاد چھلچی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ کو اس گھر پر کرم ہوتا ہے اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں 12 نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں تیسرا پارہ ہے آیات نمبر دو سو پچانوی ہے پارہ نمبر تیسرا آیات نمبر دو سو پچانوی ہے ایک یہ آیات ہے اور ایک میں دوسری آیات آپ کو بتا دیتی ہوں پارہ نمبر آیات نمبر دو سو ان سٹھ پارہ نمبر تین آیات نمبر ان سٹھ ان آٹھ آپ جو بھی کہ سکتے ہیں اگر انگلیش میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کوئی بھائی مجھے بہنیں کہتے ہیں ہمیں انگلیش میں بتا جائیں کوئی بھی آپ بتاتے ہیں انگلیش میں بتا دیتی ہوں تو ان کے لئے بھی میں بتا دیتی ہوں پارہ نمبر دو سو تیسرا ہے اور آیات نمبر جونزی ہے 259 ٹھیک ہے یہ آیات ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ تو پہلی والی آیات کچھ ہو دیں آپ یہ والی آیات پہلے کریں کیونکہ یہ بہت جلدی جو ہے اللہ کا اس پہ کرم ہے تو جو جو میں نے پہلے بتائی تھی اس قرآن دے پہلے والی یہ والی آیات کے پر آپ عمل کریں گے سب سے پہلے اس آیات کی آپ زکاعت ادا کریں گے 111 مرتبہ باپرحیز باپرحیز جلالی جمالی دونوں پرحیز آتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد زکاعت ادا کریں گے زکاعت دینے کے بعد جب بھی حاضرات مقصود ہوں کسی بچے ہو نابالک بچے کو نہلا دولا کر صاف ستھرے کپڑے پنا کر خوشبوہ لگا کر اتر لگا کر اس بچے کے جو دائیں ہاتھ ہیں اس کے انگوٹے پر سیاہی لگا کر جو آپ کو ہم نے سیاہی تیار کرنا بتائی ہے تین چار قسم کی سیاہییں بتائی ہیں وہ سیاہی آپ نے اس بچے کے انگوٹے پر لگا دینی ہے یا اس کو شیشے میں لگا دیں شیشے میں بھی لگا سکتے ہیں انگوٹے پر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بچے کو ہدایت کریں کہ آپ اس سیاہی کے اوپر نگاہ رکھ کے آپ اس سیاہی کی طرف دیکھتے رہو ٹھیک ہے سکون سے دیکھو اور آپ جنہوں نے عمل کیا ہے جنہوں نے عمل کی ذکات ادا کی ہے وہ سن لیں اول آخر دروشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین تین مرتبہ اور اگر زیادہ دیر لگ جائے تو پھر گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جن سے آیات آپ کو بتا دی گئی ہیں یہ آیات آپ نے بچے کے پر پڑھ پڑھ کے ٹھوپنی ہے آیات میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پیارہ نمبر سے آپ موت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ زدہ زیر کی کوئی غلطی نہ ہو تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو پڑھنے میں بھی آپ کی آسانی ہو اور بچے کے ناپن میں کچھ نہ نظر آئے اگر بچہ کہے کہ ہماری میرے ناپن پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یا کوئی کسی بزرگ کی یا کسی موقع کی حاضری نہیں ہو رہی تو سورہ یاسین ہوراں ہی حاضرات کھول جائیں گے ٹھیک ہے جو بھی جس موقع آپ نے عمل کیا ہوگا وہ عمل اس کے بچے کے انگوٹے میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا سب سے پہلے روشنی ہوں گے روشنی کے بعد موقع کی جو شبیع ہوتی ہے یہ چہرہ ہوتا ہے چہرہ مبارک ہوتا ہے وہ سامنے بچے کو نظر آنے لگ جاتا ہے اس کے بعد بچے کے بست سے آئے تو ہر قسم کے مشکل امور کے بارے میں سوپی سب درست معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی پریشان ہے کوئی بیمار ہے گھر کے حالات کیوں گے کیک ہو رہے کیا بجائے یہ آپ کے پر منصر ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو مناسب لگتا آپ اس نے شریع بات سے پہیز کریں شریع بات کی میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گی آپ کوئی ایسی اتات ان سے نہیں پوچھیں گے جس پہ انہیں تکلیف ہو یا ان کی دیرازاری ہو یہ نہ ہو کہ وہ بچے کے پر بھی آنا چھوڑ دیں اسی کے ساتھ آج کے اب اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہیں لوگ کرنے ہیں کہ ویڈیو آپ کیوں اتنی لمبی کرتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ کسی کسے بھی ادلتی کی گنجائش نہ رکھیں ہر چیز کو بہت ایک ترکیب سے بتایا جاتا ہے ہر چیز پر اتنی تاکہ آپ کو کمرس کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کو اللہ پاک آپ پر اتنا کامیاب کر دے کہ آپ کو کبھی اس چیز کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئے ہی نہ کہ عمل کیا تھا اتنی ڈیٹیل سے بتایا جائے اسی کی بات اجازے دیجئے اپنے بہت ساتھ خیال رکھیں گا جمالی جرالی پہیز میں نے پہلی ویڈیو میں پوچٹ کر چکی وہاں سے آپ دیا سانی سب دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ اچھی طریقے سے عدابی حاضرات سنیں جو میں نے شرائق بتایا ہوتی ہیں وہ بھی سنن کریں اور شوری سے ویڈیو دیکھیں گے تو عملیات کے دنیا میں آنے میں کوئی مشکل کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہو کیونکہ آپ اس کے بارے میں پہلے سے سٹڈی کر چکے ہوں گے آپ اس کے بارے میں جان چکے ہوں گے پھر آپ کو اس رنگا کوئی مسئلہ پہ دربیش نہیں ہوں گا اسے کے ساتھ اجازت بھیجی اپنا بہت زیادہ کیا دکھئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ساسکار کرنا نہ بھولیے گا جلسے جلسے میرے چینل کو ساسکار کریں تاکہ آنے میری تمام ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ چلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیہ ہے جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کے بنی ہے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئے جیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی اور جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائب نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا چاہے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رہ گئے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط ممبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائیں گا اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہے جو مقلات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کی کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے ہم پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ امل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ امل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کارٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی امل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیان کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ستہ اجازہ رہیہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکرات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد ساتھ دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چارہ کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حصار کہتے ہیں آپ نے آپ کو بھی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو بتانے لگیوں بپی کو اور سے سن لیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرز افیوم شراب ہر قسم کی کول ڈرین سوفٹ رین چیک ہیں اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو ون آز بلہ یہ تو ویسی حرام چیز ہیں تو جو سوفٹ رین ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پریز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ نے پاس جو مکنہ دیسی اگل بتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا ہدیہ دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آز کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آز سے دیتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے لیے ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ حدیان پوچٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے بھرسے والے پوچٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہیں حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہمیں ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہتے ہیں اس کی فوراں حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تاویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تاویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاضری کرواتے ہیں تسخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطن شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ کی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا جروس بار ملیں گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئے ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زار اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عدابوں خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو موقعات اور حمزاد اور قریوں پر ہے تو میں چاہتی ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پنچا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ دھولیے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھیں گا اللہ حافظ